جی اسلام علیکم جی میں ہوں فیصل اختر اچھا جی صبح سے گروپس پہ اور ادھر ادھر نا میسیجز سل رہے ہیں خاص طور پہ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارمز پہ ایک ویبسیٹ شیئر کی جاری ہے vote.visionforpakistan.com کے نام سے بھائی اس کو جا کے پڑھتو لیں بندر کے ہاتھ میں ادھرک والی کہانی ہو جاتی ہے یہ ایک صاحب ہے جن کا نام ہے حفیظ چودری ٹھیک ہے یہ دوہزار گیارہ سے کوشش کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں presidential سسٹم آ جائے اور یہ ووٹنگ جو ہو رہی ہے یہ ایک سروے کے طور پہ ہو رہی ہے کتنے لوگ پاکستانی حکم ہے اس سے directly گورنمنٹ کا کوئی ہوگا نہیں vote کرنے سے آپ کریں vote میں خود حکم ہوں کہ پاکستان میں presidential سسٹم آنا چاہیے لیکن جس طرح آپ لوگ شیئر کریں جس طرح اس کو ہوا بنا رہے ہیں بھائی اس طرح نہیں ہوتا اس کو جا کے سٹڈی کر لیا کریں پہلے کہ آپ کر گیا رہے ہیں ٹھیک ہے نہ اس میں کوئی نمبر ہے آپ کے vote کرنے سے کیا ہو رہا ہے وہاں پہ آپ کو نام دالنا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں نام دالنا ہے نام دالنے کے بعد آپ نے اس کو vote کر دینا ہے country بتانی ہے وہ بھائی جا کے انگریز بھی کر دے اس کے پر تو اس میں کیا ہے تو اس طرح نہیں کریں اس طرح نہیں کریں کہ بلکل ہوا بنا دیا اس چیز کو کہ نہیں اسی پہ vote کریں گے تو آپ presidential سسٹم آ جائے گا ایسا نہیں ہے سٹڈی کر لیا کریں غلط چل رہا ہے جو چل رہا ہے جس سینریو میں لکھا جا رہا ہے گروپ سے آؤٹ کر دیا جائے گا فلان ہی ہوگا وہ سکین شورٹ شیئر کر رہے ہیں بلاں بلاں باتیں بھائی ایسا نہیں ہوتا خدا کا خوف کریں وہ اسے سٹڈی کریں بلکل بندر کے ادھم ادرک والی کہانی نہیں لیا کریں ٹھیک ہے ٹینکیو آپ کو دکھا رہا ہوں گی دیکھیں voting system ہے یہ survey ہے یہ بھائی یہ بندے ہیں یہ صاحب ہیں دیکھیں یہ صاحب ہیں یوٹیوب پہ ہر چیز موجود ہیں جنہیں لوگ vision for پاکستان کے فاؤنڈر کے نام سے بھی جانتے ہیں 1984 میں پنجاب یونیورسٹی سے جیولوجی میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کر کے OGDC میں بطور جیولوجس ملازمت حاصل کی 1992 میں سرکاری ملازمت کو خیر بات کہہ کر امریکہ میں سکونت تیار کی 2006 میں پاکستان کے لیے عملی میدان میں کچھ کرنے کا ارادہ کیا اور vision for پاکستان کی بنیاد رکھی پاکستان کے موجودہ وزیر آزم عمران خان سے ملافات کی اور انہیں اپنا تیار کردہ آئینی اصلاحات کا مصویدہ پیش کیا جسے سننے کے بعد عمران خان نے حفیظ چودری سے خواہش کا اظہار کیا کہ وہ اسے اپنی جماعت کے منصور میں شامل کرے گا حفیظ چودری کی جدوجہد یہی تک نہیں رکی انہوں نے پاکستان کے بے شمار باثر شخصیات سے ملاقاتیں کی اور انہیں اپنی آئینی اصلاحات پیش کی 2014 میریٹ اسلام آباد میں ایک convention منعقد کیا جس میں ہر صوبے سے دو نمائندوں کو مدھو کیا گیا اور ان کے سامنے آئینی اصلاحات پیش کی یہ convention اپنے مقصد کے اعتبار سے کامیاب رہا جس سے حفیظ چودری کی بہت حوصلہ افضائی ہوئی اور ان کو یہ اعتماد ملا کہ اس کام کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے 2015 میں عمران خان سے اگلی ملاقات بڑی کالا پہ ہوئی وزیر آدم پاکستان عمران خان صاحب سے مل چکے ہیں پیٹیشن ڈائر ہو چکی ہیں کوٹس کے اندر دو دفع ٹھیک ہے لیکن کچھ ہو نہیں رہا اس کے اوپر تو یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ جا کے ویب سیٹ پہ ووٹ کر رہے پریزیڈنشل سسٹم آجا کے سروے کے کتنے لوگ حق میں ہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں تو پاکل بننا اور بنانا چھوڑ دیں تینکیو تینکیو